بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم یونٹ 4 شروع کریں گے بی آن مائی نوز شہد کی مکی میرے ناک پر Getting started Look at the picture below and find a special characteristic in each of the animals shown یہاں پہ نیچے جو تصویر دی ہوئی ہے اس میں different قسم کے animals یعنی جانور دی ہوئے ہیں اور ہر جانور کی اپنی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے special characteristic ہوتی ہے جو اس کو دوسرے سے مختلف بناتی ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ bear ہے تو bear کو ہم ریچ بھی گہتے ہیں اور bear تھوڑے تھوڑے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے اس کے جو characteristics ہیں bear has short legs and it is the most intelligent land animal bear کے legs short ہوتے ہیں اور یہ سب سے ذہین جانور ہے smile rounded ears ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں اور چھوٹے سی دم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے characteristics ہیں اب یہ کس کی picture ہے یہ tiger کی ہے اور tiger کیا ہے اس کی special qualities کیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہی کیا ہے tiger is the fastest and powerful animal ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ تیز اور مضبوط animal ہے ٹھیک ہے یہ جراف ہے ٹھیک ہے زرافہ giraffe is the tallest animal it has long neck two short horns between the ears جراف بہت لمبا animal ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کے دو ہونز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے اکانوں کے درمیان کی چھوٹی چھوٹی سنگے ہوتی ہے یہ دیکھیں تصویر میں نظر آرہی ٹھیک ہے اب zebra ہیں zebra strips are unique zebra کے جو strips ہیں یہ بڑے unique ہے بڑے خوبصورت بھی لگتے ہیں white اور black color میں zebra has an excellent hair ring اور اس کی قوت سامات یعنی سننے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہیں as well as superb eyesight اور اس کی eyesight بھی بہت تیز ہوتی ہیں یہ ان کی characteristics ہیں جو اس کو مختلف بناتی ہے دوسرے سے اچھا اب elephant کی طرف آتے ہیں اور elephant ہے it is the largest animal with large ears and long trunk اس کی یہ سب سے بڑا animal ہوتا ہے اور اس کے لمبے لنبے کان ہوتے ہیں اور اس کے یہ ایک یہاں پہ جو trunk ہوتی ہے ٹھیک ہے جو سامنے ہوتی نا اس کو trunk بلتے ہیں ٹھیک ہے let's talk اب اس میں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے what do you think is your special quality جس طرح میں نے آپ کو اس کی qualities بتائی ہیں اس طرح ہر human being کے بھی اپنی special qualities ہوتی ہیں جو اس کو مختلف بناتی ہے ٹھیک ہے تو آپ میں کیا qualities ہے آپ کو پتا ہوگا آپ کی friend میں different qualities ہوگی تو you are intelligent you are punctual ٹھیک ہے you are kind you are caring you are loving یہ qualities ہے ٹھیک ہے جو human beings میں ہوتی ہیں تو یہ آپ نے خود اس پہ سوچنا ہے لکھنا ہے complete the given sentences اب یہ دو sentences آپ کو دی ہوئی ہم نے اس کو complete کرنا ہے the elephant is special because elephant کیوں خاص ہوتا ہے because it is the it is the largest animal کیونکہ یہ سب سے بڑا جانور ہے it has a long trunk they use it to drink water اور ان کے جو elephants ہوتے ہیں ان کے long trunk ہوتے ہیں اور ان کو وہ پانی پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں یا اور بھی چیزیں اٹھانے کے لئے یہ trunk کو استعمال کرتے ہیں giraffe the giraffe is special because it is the tallest animal it does not need much sleep یہ زیادہ سوتا ہے نہیں یہ tallest ہے لمبا جانور ہے اور یہ زیادہ نہیں سوتا and can't stand all the time اور یہ زیادہ time یعنی سب سے سارے جانوروں میں یہ سب سے زیادہ کھڑا رہ سکتا ہے be on my nose page 34 pre-reading be on my nose کا مطلب ہے آپ کو be شہد کی مکھی کو کہتے ہیں اور be on my nose یعنی شہد کی مکھی میرے کان ناک پر ٹھیک ہے pre-reading pre-reading میں ہے look at the given picture and tell what is happening picture کی طرف دیکھیں اور بتائیں کیا ہو رہا ہے دیکھیں یہ ایک بچہ ہے اور اس کی ناک پر شہد کی مکھی بیٹی ہے اور یہ پتہ نہیں کچھ باتیں کر رہے کیا کر رہے تو یہ اب تو ہم پوائن میں پڑھیں گے کیا بیٹی ہے کیا وجہ ہے اس کی تو چلے شروع کرتے ہیں یہ بچہ ہے اور یہ شہد کی مکھی سے مخاطب ہے ان سے بات کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی جس طرح ہم باتیں کرتے ہیں ادھر آؤ یا اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہیں تو یہ شہد کی مکھی سے مخاطب ہے ان سے بات کر رہا ہے یہ ان کا اسٹرائل ہے او ایک چوٹی سی ننی سی شہد کی مکھی دیر آن مائی نوز یعنی جو آپ میرے ناک پر بیٹی ہیں یو وانٹ ٹو سٹنگ کیا آپ مجھے کٹنا چاہتی ہیں ڈنک مارنا چاہتی ہیں آئی ڈو سپوز میں یہ فرض کر لوں یا میں مجھے یہ لیکھ رہا ہے کہ آپ مجھے کٹنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے سٹنگ یعنی ڈنک مارنا اور ایک ہوتی ہے بائٹ تو بائٹ اکثر جو اینیملز ہوتے ہیں یہ مو سے چک لگاتے ہیں بائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کٹتے ہیں اس طرح جو ڈنگ ہوتی ہے سٹنگ اس کو کہتے ہیں تو یہ جو باز انسیٹس کے جو ٹیل ہوتی ہے دم ہوتی ہے وہ اس سے پرک کرتے ہیں تو وہ سٹنگ اور بائٹ میں یہ فرق ہے یعنی مجھے پتا ہے یہ آپ کا پھول ہے مجھے اس بات سے میں اگری ہوں میں راضی ہوں کہ یہ آپ کا فلاور ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا او لٹل بھی او چھوٹی سی ننی سی بھی یعنی میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا یہ آپ کا فلاور ہے اے چھوٹی سی بھی ایک چھوٹی سی ننی سی شہر کی مکھی میں تو بس یہ چاہتا تھا میں کیا چاہتا تھا میں تو بس اس فلاور کو سومنا چاہتا تھا and not to cause میں وجہ نہیں بننا چاہتا تھا آپ سے لڑائی مولنے کی یعنی آپ سے جھگڑا کرنے کی ٹف کہتے ہیں لڑائی کو جھگڑے کو سنف کہتے ہیں when you smell جب آپ کسی چیز کو سونگتے ہو اور cause وجہ تو یہ جو point ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ او چھوٹی سی ننی سی شہر کی مکھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا مجھے پتا ہے یہ پھول آپ کا ہے لیکن میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو سمیل کروں سونگوں اس پھول کو اور میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں مولنا چاہتا تھا آپ کے ساتھ لڑائی نہیں مولنا چاہتا تھا کہ آپ جس طرح شرارت سے کھڑی ہیں میری ناک پر اور crouch کا مطلب ہے جو پیٹ کے بل لیٹنے کو کہتے ہیں یا بیٹنے کو تو انسیکٹو زیادتر اسی طرح اس کی جو پوزیشن ہوتی اسی طرح ہوتی ہے تو آپ جس شرارت سے میرے ناک کی اوپر بیٹی ہے یو وانٹ سٹنگ می کیا آپ مجھے سٹنگ کروگے ڈنک ماروگے کاٹھوگے ouch 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 اور یہ میرا خیال میں اس کو کاٹا ہے تو یہ اس کی آواز نکال رہے ouch ouch ہم اکثر درد سے نکالتے ہیں جب تکلیف ہوتی ہے تو ہم ouch ouch کرتے ہیں یہ پوائم لکھی ہے are when Edwards نے ٹھیک ہے اور پوسٹ ریڈنگ میں ہم اس کی پڑھیں گے how many pairs of rhyming words are mentioned in the poem write and three underlined all rhyming words ٹھیک ہے کتنے rhyming words mentioned ہیں اور آپ نے three لکھنے ہیں اور باقی آپ نے underline بھی کرنے ہیں اور اس میں سے اٹھا کے لکھنے بھی ہیں ٹھیک ہے تو rhyming words میں نے آپ کو بتایتے ہیں ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جس طرح اب یہاں پہ ہے nose اور suppose یہاں پہ ہے sniff tip یہاں پہ crouch ouch تو یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ تین آپ نے لکھنے ہیں تو یہ nose suppose sniff tip crouch ouch کیا آپ کو لگتا ہے کہ مکی نے اس بچے کو اس پوئٹ کو اس شاعر کو رائٹر کو کٹا کٹا تو اگر کٹا تھا سٹنگ کیا تھا تو کیسے آپ کو کیسے پتا چلا سو میں نے آپ کو سمجھائی تھے اب یہاں دوبارہ میں سمجھاؤں گی دیکھتے کانسیننٹ کلسٹرز کیا ہوتے ہیں read me some words begin with groups of consonants with no vowels between them بعض الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ایک group of consonants سے شروع ہوتے ہیں یعنی اس میں دو یا تین consonant سٹارٹ میں ہوتے ہیں اور اس میں کوئی vowel نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور consonant blend آپ کو یاد ہیں وہ دو letters ہوتے ہیں جس کا اپنا particular sound ہوتا ہے یعنی جس طرح class ہے تو cook کا اپنا sound ہے ل کا اپنا sound ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ consonant cluster ہے اور اس میں کوئی vowel یہاں پہ نہیں ہے تو یہ دو سے زیادہ پھر آتے ہے یعنی یہاں تین جب آئیں گے تو اس کو consonant cluster ہم بولیں گے read and say the given words with consonant cluster یہ آپ کو words دی ہوئے ہے scrape and scratch اور یہاں پہ scrape اور scratch یعنی اس میں جو CR ہے وہ تین consonant letters ہے ٹھیک جو ایک ساتھ ہی آئے ہے اور without any vowel اس میں کوئی vowel درمیان میں نہیں آئے ہے تو یہ consonant cluster ہے ٹھیک اب splash میں ہے دیکھو یہ تین consonant ہے SP consonant ہے PL ٹھیک ہے تو یہاں پہ splash splendid spray spring strain strip اب اس کی ہم exercise یہاں پہ کریں گے اور اس میں ہم اس کو consonant cluster کو underline کریں گے read the given words allowed underline the consonant clusters ہم یہاں پہ consonant cluster کو underline کریں گے تو SP L ہے splint میں اور screen میں SC آر سٹر میں SC آر سکریپ SC آر اور سپرین میں SP آر سٹریم میں SDR یہ ہو گئی consonant cluster learning to speak میں ہے read and practice the given dialogue dialogue میں نے آپ بتایا تھا دو بندوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے ان کو dialogue یا مقالمہ بولتے ہے اردو میں اب یہ رہا ہے سانیا have you prepared your speech سانیا سے کہتی کہ آپ نے تقریر تیار کی ہے سانیا yes ma'am but I need to discuss some points with you جی ma'am لیکن میں آپ کے ساتھ کچھ points discuss کرنا چاہوں گی ٹھیک ہے سانیا اوکے come to me after the class ٹھیک ہے آپ class کے بعد مجھ ریڈنگ and critical thinking میں ہے reading comprehension اور reading comprehension میں میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ reading comprehension اکثر ہم جو سبق پڑھتے یا جو point پڑھتے ہے اس میں سے questions ہوتے ہیں تو اب دیکھتے ہے کون سے questions ہیں answer these questions what was the boy sniffing ٹھیک ہے boy کیا سونگ رہا تھا تو اس کا تو بہت آنسر ہے the boy was sniffing کیا سونگ رہا تھا flower سونگ رہا تھا ٹھیک ہے اس کے answer میں آپ کو بتا رہیتی ہوں یہ میں نے اس پیج پہ لکھی ہوئے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں دیکھیں what was the boy sniffing the boy was sniffing a flower وہ sniffing کیا سونگ رہا تھا وہ flower کو سونگ رہا تھا question number two what happened to the boy boy kya ہوا the boy was stung by the bee boy کو جو شاید کی مکھی نے کاٹ لیا تھا ٹھیک یہ کا answer ہے the boy was stung by the bee read the given initial and final consonant blends اب یہاں پہ آپ consonant blends دی ہوئے ہیں کچھ initial position میں ہے یعنی ابتدائی یا شروع میں جو آ رہے ہیں وہ ہے اور final position میں جو آخر میں آتے ہے تو چلیں ریڈ میں پڑھتے ہے two consonants can blend together to make a particular sound دو consonant ایک ساتھ ملتے اور particular sound بناتے ہے ٹھیک ہے میں آپ پہل ہی بتائی تھا initial blend اچھا اس میں دیکھیں spread ہے plant ہے sprinkle ہے اور place ہے تو اس میں یہ دو consonant ہے sp اور یہاں sprinkle میں sp plant میں pl اور place میں pl consonant blend ہے اور دیکھو plant دیکھو p کا اپنا particular sound نکل رہا ہے l کا اپنا اس طرح spread s کا اپنا particular sound نکل رہا ہے p کا اپنا اس طرح final blend ہے یعنی final کا مطلب ہے جو کبھی یہ start میں آئیں گے تو کبھی یہ آخر میں آئیں گے اب دیکھو test میں یہاں پہ دو consonant blend آئے ہے اور وہ آخر میں آئے s test rest hand ٹھیک ہے اب اس طرح send تو یہ کبھی آخر میں بھی آسکتے ہیں اچھا اب ہم اس کی exercise کریں circle the word with initial and final blends in the given sentences ہم نے یہاں پہ initial اور final blends کو circle کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم ڈونتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ consonant blend use ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں the plant is very small ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو use ہوا ہے یہ دیکھیں plant ٹھیک ہے اب یہاں پہ spin the ball and win the game s p best of luck for your exam the rabbit is behind the tree ٹھیک ہے behind the tree the plums are very tasty یہ یہاں پہ میں نے کانچنی بلینڈ کو circle کر لیا اب دیکھیں یہ initial position میں ہے یہاں پہ بھی ہے یہ final میں یہاں final میں اور یہ initial position میں آیا ہے fill in the blanks using the given word bank آپ کو word bank دی ہوئی ہے اور ہم نے یہ جو fill in the blanks ہے ان کو four blanks سے ان کو fill کرنا ہے تو word bank میں nose be اور یہ writer کا نام ہے ٹھیک ہے اس نے یہ poem لکھی ہے آر وین ایڈورس سنف the poem be on my nose is written by اس کا writer کا نام ہے آر آر وین ایڈورس the poem is about a bee یہ poem کس کے بار میں ہے یہ بی کے بار میں ہے شہد کی مکی کے بار میں ہے the little bee wants to sting the poet nose ان کے ناگ کو کاٹ نا چاہتے تھے the word tiff rhymes with sniff tiff rhymes with sniff اس کے ہم آواز جو word ہے وہ sniff ہے c language focus language focus میں ہے vocabulary building read the given words with their meanings یہ آپ کو words دیوئے ہیں ان کے english meanings ہیں sniff کا مطلب سوگ na اور english میں اس کے جو meaning ہے to smell something tip کا مطلب ہے جگڑا اور english میں a little fight یعنی معمولی جگڑا sting a sharp painful prick ٹھیک ہے ڈنک مانا crouch اور میں آپ کو سمجھائے کہ sting اکثر جو باز insects کی tail میں tail سے وہ کاٹتے ہیں ٹھیک پھرک کرتے ہیں crouch to lower the body stance especially by bending the legs پیٹ کے بھل بیٹنا یہ لائٹنے کو crouch بولتے ہیں رائیمنگ ورز میں read the given rhyming words رائیمنگ ورز کیا ہوتے ہیں رائیمن ورز have the same ending sounds جو آخری ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں crouch out sniff tip tick the words that rhyme ٹھیک اب اس میں کون کون سے رائیمنگ ہو رہے ہے تو nose rose یہاں پہ be agree polite words کیا ہوتے ہیں polite words جب ہم آپ نرمی سے بات کرتے اور اکثر جب ہم کس چیز مانگ تے تو ہم بہت طریقے سے بات کرتے ہم polite words use کرتے ہیں read and practice the given dialogue dialogue جب دو بچوں کی درمیان کوئی مقالمہ ہوتے یا کوئی آپس میں بات کر رہا ہوتی نمبر one could I take your story book کیا میں آپ کی story book لے سکتی ہوں یا لے سکتا ہوں yes sure you can جی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک یہ ان سے story book مانگ رہے اور وہ کھیرے کہ yes آپ میری book لے سکتے ہیں اب یہاں پہ classroom ہے اور classroom میں یہ بچہ کہہ رہے may I read now sir کیا میں پڑھ سکتا ہوں یعنی میں reading کر سکتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو اس بچے نے ہاتھ بھی کھڑا کیا ہے تو ان کے yes please اور سر ان کو کہہ رہے کہ جی بالکل آپ پڑھ اور 3 میں ہے thank you تو بچہ thank you کر کے پھر read نیچر کرتا ہے تو یہ آپ کو بتا آیا جا رہے کہ آپ نے کس طرح بات کرنی ہے ٹھیک learning to spell میں ہے read the given sight words where he came now there away long after یہ sight words ہے اور ہم ہم نے ان کو now write each sight word in the shape box that fit کرنے ہے جس box میں یہ fit آجائے اور یہ وہی طریقہ ہے جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں سکائر گراس اور روٹ لیٹر کے مدر سے ہم اس کو کھریں گے بڑے box جو آئے ہے یہ روٹ لیٹر کے لیے ہے یہ چھوٹے box سارے گراس لیٹر کے لیے ہیں تو چلے شروع کرتے ہے کہ یہ دو گراس لیٹر اور سکائر لیٹر کا box میں کون سا word fit آتا ہے تو I think یہ ask اب یہاں پہ دو بڑے ہیں دو چھوٹے ہیں یعنی سکائر لیٹر کے لیے ہے اور روٹ لیٹر اور درمیان میں گراس لیٹر کے لیے تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں long fit آئے گا l o n g یہ دیر t h e i r اب دیکھتے ہے اس میں away a w a y یہ بھی ہو گیا اب اس میں آئے گا vary v e r اور یہ y root لیٹر ہے تو نیچے وارے ڈیپے میں یہ آ جائے گا اب یہ پہ ہے now یہ تین گراس لیٹر ہیں یہ بھی گراس لیٹر ہے چار وں اور we are left with after a f t e r لیٹر 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 نمبر تری میں ہے سرکل دا کریکٹ سپیلنگ in each row آپ کو ڈیفرنٹ سپیلنگ دیوئے ہم نے صحیح والے کو سرکل کرنا ہے تو سپوز کہ سپیلنگ ہم نے پویم میں پڑے ہیں اور اگر آپ کو نہیں آتے پھر بھی آپ چک کر سکتے ماں پہ تو اس کے جو سپیلنگ ہے وہ ہے s y p o s e crouch کے سپیلنگ ہے c r o u c ch crouch اور sting کے سپیلنگ ہے s t ing sn sniff کے سپیلنگ یہ ہے و f کے ساتھ ہے و i c k e d wicked grammar portion ہے اور grammar میں آج ہم پڑھیں گے pronouns substitution words اور pronouns کے بارے میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا pronouns are words that replace nouns pronouns وہ words ہوتے جو noun کو replace کرتے یعنی ہم noun کی جگہ اس کو لگاتے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا تھا کہ girl boy اور ان سب کا الگ پرون ہوتا ہے جس ہم لڑکی لیے she pronoun use کرتے ہیں لڑکی لیے he pronoun کرتے ہے اس طرح it پھر plural کے لیے they we اس طرح سارے ٹھیک ہے تو میں پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ڈیٹیل سے read the given sentences and notice the use of substitution words نور is my cousin ٹھیک ہے تو نور کے لیے نور چونکہ لڑکی ہے she is a good girl تو اس میں جو pronoun ہے نور کے لیے use ہوا ہے یہاں پہ تو she ہے آتف loves playing آتف کے لیے آتف لڑکا ہے تو ظاہر ہے لڑکی کے لیے ہم ہی pronoun use کریں گے sonah and amna یہ دو لڑکیاں ہیں sonah and amna are friends ٹھیک اور they study together یعنی sonah and amna are friends اگر ہم اصل میں یہ repetition کو write کرتے ہے جو بار بار ہم name کو repeat کرتے یہ pronoun کا مقصد ہی میں یہاں بتاتی چلوں یعنی اگر میں ریٹا and i are neighbors ٹھیک تو یہ بھی دو بندے ہیں اور اس کے لئے بھی we go to the same school a rose is a flower it smells sweet ٹھیک اب یہاں پہ rose ہے اور mostly hum thing کے لئے جو pronoun use کرتے ہے وہ it use کرتے ہے اور یہ زیاد تر ہم animals کے لئے بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک بلکہ کرتے ہیں i am a boy اور i کا جو pronoun ہے i یہاں پہ use ہوا ہے i am a boy ٹھیک hello noor you are a good swimmer ٹھیک اب نور سے مخاطب ہے hello noor you are a good swimmer تو یہاں پہ you pronoun use ہوا ہوا ہے اب ہم اس کی نیچے practice کریں exercise ہمیں دی ہوئے ہے choose the correct substitution words and fill in the blanks یہاں آپ کو دیکھو یہاں options دی ہوئے ہم fit کرنے ہے یہاں پہ لگانے ہے fill کرنے ہے سادیا is a good girl ڈیش obeys her parents سادیا لڑکی ہے اور ہم یہاں پہ she لگائیں لڑکا ہے اور ہم یہاں پہ use کریں گے اور یہاں پہ چونکہ after یہ فل سٹاپ ہے تو یہ ہی capital میں لگا رہی ہوں آمنا اور آمنا آمنا گا they pronoun اس کا they آئے گا they pronoun the cat is hungry dish wants to drink milk ٹھیک تو cat کے لئے یا animal کے لئے بھی اور things کے لئے بھی ہم mostly it use کرتے ہیں تو اس کا pronoun ہوگا it wants to drink milk امیر and I are best friends they play football together تو we ٹھیک ہے ہم اچھے دوست ہے تو ہم پھر ساتھ فٹبال کھیلتے ہیں تو یہاں پہ we pronoun use ہوگا pronoun is objective case read the sentences and notice the use of pronouns ٹھیک اچھا pronoun جب یہ object بنے گا ٹھیک یہ اس کی انشاءاللہ میں detail سے ویڈیو بناؤں گی لیکن آپ صرف یہاں پہ سیکھیں کہ he کا object ہے یعنی objective case ہے وہ he کا him آئے گا he کا him she کا her it کا it ہ آئے گا اس میں کوئی changes نہیں ہوگی یعنی یہاں پہ her she کا objective case وہ her it کا objective case it i کا objective case me we کا objective case us you کا same you you کا you ہی ہوگا اور they کا objective case them یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہوگی اس کا خاص فارمولا نہیں ہے کہ میں آپ کو heart false rules سمجھو بس یہ چیزیں آپ نے he کا him she her it it i me we us you you they them یہ آپ نے یاد کرنے ہوں گے he کا objective him she her اس طرح یہ آپ یہ sentences دیئے ہوئے ہم اس کو پڑھ لیتے he likes umar umar likes him she likes nida nida likes her it is a tasty dish amir likes it i like sadhya sadhya likes me we like amna amna likes us you like hera hera likes you they play with wasim wasim plays with them ab is inshallah puree detail se my video bina o objective case ki 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 ab ya pere bach konfiyuz ho jau ge thik ab ya pere itna hi samaj li ki hi ka him hai ushi ka har isi tarah ab him ya pere objective use of is m and r ab d use of is m and r klas one ki video me we use m is r with different pronouns and pointing words in short sentences to describe a person place or thing hum is m r ko kis person place ya thing ko describe karne kli kli isti mal kertet hai jis tarah ab ya pere saad hai to saad dish a handsome boy up accordingly li hum is m r ko use kareng ge so saad kis saad a is a saad kis a kis a kis kis a a s a boy i kis a m a girl alina and sara dash classmates alina and sara are classmates kis kis dho bnd dho ya dho سے zyadah kis a a r lag a dhe are cousins chik kis dhe kis a p a r lag ta i am seven years old i kis am a ga these are their shoes yi ni plural kis a pere a pere a a pere she a pere a pere lorning learning to write write three to five sentences on the given topics abhi hote it sits on flowers it has four rooms it has one garden it has a basement and a kitchen i love my house آپ ان sentences کو آگے پیچھے بھی کر سکتے اور اس میں add بھی کر سکتے جو جو آپ add کرنا چاہتے ہیں number two creative writing تخلیقی لکھائی میں ہے write a few sentences about any funny incident of your life یعنی اس میں ہے کہ آپ نے کچھ جملے لکھنے ہے آپ کے اپنی زندگی میں اگر آپ کے ساتھ کوئی مزاہ یا اس طرح کوئی بات ہوئی ہو incident ہوا ہو ٹھیک ہے واقعہ ہوا ہو تو آپ نے اس کے اوپر کچھ sentences لکھنے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے ایک چوٹا لطیفہ تو نہیں ہے لیکن ایک ریال بات ہے وہ شیئر کی ہے آپ اپنی بات بھی شیئر کر سکتے ہیں once i woke up late for school ٹھیک ہے اور یہ مجھے کسی بچے نے بتائی ہے ایک دفعہ میں سکول کے لیے لیٹ اٹھا and i quickly change my clothes and went to school اچھا میں نے جلدی میں اپنا uniform change کیا یعنی کپڑے change کیا اور جلدی میں school چلا گیا when i entered in my class everyone started laughing جب میں کلاس میں داخل ہوا تو سارے بچے کلاس میں جو تھے سب نے ہسنا شروع کر دیا because i was wearing my home slippers کیونکہ میں نے گھر کے جو چپل تھے وہ پہنے تھے school کی شوز کی جگہ گھر کے چپل پہنے تھے